میرے پیارے ساتھیوں میرا یہ ویڈیو جو اسٹوڈینٹ سیویل سرویس میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان سے ایک ونمر اپیل کے بارے میں ہے ایک ونمر اپیل بہت ہی ونمر لیکن بہت ہی جروری اپیل تو سب سے پہلے تو میں جو سیلیکٹڈ کیڈیڈیٹ ہیں ان سبھی کو ایفی آئی ایس کی اور سے بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں اور ساتھ ہی وہ اپنے کیریئر میں بہت اچھا کریں بہت اونچائی تک جائیں اور بہت ہی بہترین جیون جیئیں اس کے لیے بہت بہت شبکامنائیں دیتا ہوں فرنڈز ابھی خاص کر جو کیندری اپ بھوکتہ سنڈکشن پرادی کرن ہے اس نے کوچنگ انسٹیٹیوٹ پر کس طرح کے تھوڑے سے کانون پرتیبند لگانے شروع کیے ہیں اس کی جانکاری آپ کو بہت اچھے طریقے سے ہے اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے کہ کم سے کم کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے اپیوگتاؤں کو لے کر کے ان کے کارے پرانالیوں کو لے کر کے سماج میں ایک بہت ہو رہی ہے کیونکہ جو بہت ہوتی ہے اسے جو چیزیں نکل کر کے آتی ہیں وہ سوست ہی ہوتی ہیں تو دیکھئے پرادی کرن نے اپنا کام کیا اب کوچنگ انسٹیٹیوٹ اپنے ڈھنگ سے اپنا کام کریں گے اب اس کا جو تیسرا انگ ہے یاد رکھئے وہ آپ ہیں آپ سیویل سرونٹ بن گئے ہیں یاد رکھئے کہ آپ اب کیول دیش کے ایک ناغرک ہی نہیں ہیں ناغرک ہونے کے ناتے بھی ہمارا یہ کرتب بھی بنتا ہے لیکن اب آپ کیول دیش کے ایک ناغرک بھر نہیں ہے بلکہ بہت ہی چمہدار ناغرک ہو گئے ہیں کیونکہ آپ سیویل سرونٹ بن گئے ہیں اب آپ ان دونوں کو ریلیٹ کر کے دیکھئے جب کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بحث ہو رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کے اندر میں یہی بات تھی کہ جو کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایسے کینڈیڈیٹ کے سفلتہ کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے یہاں کبھی پڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں اور یادی پڑھے ہوئے بھی ہیں تو اس طرح سے انہیں ان کی مدد نہیں ملی ہوتی ہے بقائدے وہ ان کے چتر چھاپتے ہیں اور یہاں تک کی جو سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کے منچوں پر جاتے ہیں اور منچ پر جا کر کے بقائدے آپ یوں کہہ لیجے کہ ایک پرکار سے ان کے ویجیابن کا حصہ بنتے ہیں میری ویجیابن سے کوئی آپتی نہیں ہے میری سچ سے بھی کوئی آپتی نہیں ہے یادی سچ میں آپ کو ان سے مدد ملی ہے تو دیفنیٹلی اس سچ کو آپ بتائیے لیکن تب جب آپ کو سچ میں مدد ملی ہو اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی مدد ملی ہو ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھئے آپ سفل ہوئے ہیں اور چونکہ آپ سفل ہو گئے ہیں تو اسی لئے فیوچر کے جو سیول سروس کے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کے لئے آپ ایک موڈل بن گئے ہیں وہ آپ کی باتوں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں آپ کی باتوں سے بہت آکرشیت ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں جو میرا اپنا انبھاو رہا ہے میں اگر اپنے سمیں کو بھی یاد کروں سموہیت ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ جو کہتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے واقع ہوتے ہیں جنہیں وہ برحمہ واقع مانتے ہیں آپ کا وہ انسرن کرتے ہیں آپ نے بھی سیول سروس کی تیاری کی ہے ان سارے جد و جہدوں سے آپ بھی گجرے ہوں گے کلپنا کر کے دیکھئے کہ یدی آپ کو کسی نے غلط مارگ درشن دیا ہوتا تو استطیق کیا ہوتی ہے تو دوستوں میری جو اپیل ہے میری جو ایک ونمر پرارتھنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سچ بتائیے آپ نے کہاں سے تیاری کی کیسے تیاری کی اور کوئی بھی یدی آپ کے نام کا غلط استعمال کر رہا ہو تو پلیز آپ اپینلی اس کا پرتیرود کریں یہ نہیں کہ جا کر کے وقتگت روپ سے آپ پرتیرود کریں کیونکہ وہ باتیں سامنے آنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو پتہ لگنا چاہیے کہ سچائی کیا ہے اتنے سالوں سے میں سیول سروس ایگزامنیشن کی پرپریشن کرانے میں لگا ہوا ہوں لیکن یہاں میں جان بوجھ کر کے ایک ایسے سیول سروینٹ کا نام لینا چاہوں گا جس نے اوپینلی اس کا پرتیرود کیا بلکہ یوٹیوب پر اس کے پرتیرود میں اپنا وقتبے بھی ڈالا اور وہ ہیں کنشک کٹاریا جن کی فرسٹ رینک تھی یہ ان کی آنیسٹی کو دکھاتا ہے آنیسٹی کو ہی نہیں بلکہ سماج کے پرتیرود ہماری جو جمعیداری بنتی ہے ان جمعیداریوں کو بھی انہوں نے نبھایا ہے دوستو مجھے یہ کہتے ہوئے سچ میں بڑا سنکوچ ہو رہا ہے اور سچ پوچھئے تو من میں تھوڑے سے دکھ اور نراشہ کا بھاؤ بھی آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی اپنے پلیٹ فارم پر بہت سے سیلیکٹیڈ کینڈیڈیٹ کو آمن ترت کیا کہ آئیے ہم لوگ آپ کی تیاری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں مجھے دار بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے انہوں نے نہیں نہیں کہا لیکن سب سے بڑی دربھاگی جنگ بات یہ ہے کہ وہ کبھی آئے بھی نہیں ایسا کیوں ہوا یا ایسا کیوں ہوتا ہے انمان لگایا جا سکتا ہے وہ انمان صحیح بھی ہو سکتا ہے دیکھیں گلت بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن میں یہ انبھو تو آپ کے ساتھ رکھ سکتا ہوں دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ آپ اگر سیول سرونٹ بن گئے ہیں تو جنتہ کی نگاہیں آپ کی اور ہیں دیش کی نگاہیں آپ کی اور ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کے شروعات آپ کو اپنے اس دائیتوں سے کر دینی چاہیے کہ آپ اپنی تیاری کے سچ کو الگ الگ فورم پر اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھیں میں سچ کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کی ہے آپ نے ایک سفلتہ پرابط کی ہے تو دیفرنٹلی آپ جتنے اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر سکیں گے بیاؤہاری کے روپ میں بتا سکیں گے ان کا بہتی پوزیٹیپ ایمپیکٹ پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس اس کا بیاؤہاری انبھو ہے آپ کی باتوں پر وہ بھروسہ بھی کریں گے تو پلیز اپنے اپنے اس طرح پر آپ سب انہیں گائیڈ کرنے کی کوشش کریں یہ کیول آپ کی جمعیداری ہی نہیں ہے بلکہ بھگوت گیتہ کے انسار یہی آپ کا دھرم بھی ہے تو آئیے ہم سب مل کر ابھی جو کوچنگ کی جو چھویاں اتنی تھوڑی سی لوگوں کے دماغ میں کچھ دھومل سی ہو گئی ہیں انہیں بہتر بنانے کی کوشش کریں یہ کوچنگ کے بھی حط میں ہے جو اسٹوڈنٹ سیلیکٹ ہو گئے ہیں ان کے بھی حط میں ہے اور جو ابھی سیلیکٹ ہونے کی پروسیس میں ہیں دیفنٹلی ان کے بھی حط میں ہے اور کل ملا کر کے یہی سماج اور راست کے حط میں ہے تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز پلیز اینڈ پلیز میری ان باتوں پر گوھر کریں دھیان دیں وچار کریں اور کوشش کریں کہ ہر سنبھو آپ اس کا پالن کر سکیں